اسے ودیالے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی چرچہ پورے دیش میں ہوئی ہے کہ سرکاری سکولوں کا استر کتنا اوپر جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ایک شاسکی سکولوں کی جو مانیتہ عام طور پر ہو گئی تھی سبی کے مند میں کہ سرکاری سکول میں کوئی کسی کو بھرتی کرے گا یا نہیں لیکن جب آتپانند ودیالے کی بات کرتے ہیں ہم تو وہ انگریزی مادیم کے بھی سکول بہت ہی اتکرشت اور سبی سویدھاؤں کے ساتھ وہاں پر اپستت ہیں آگے کی یوزنائیں ہیں کیا رنڈیتی ہے اور کیا ساری چیزیں اس پر باتچیت ہوگی مانی منتری جی ہمارے بیچ اپستت ہو چکے ہیں منچ پر وہ بیٹھ چکے ہیں ساتھی ہمارے بیچ کے اتیتی گھن بھی آ چکے ہیں میں اپنے ٹیم میمبر سے کہوں گا کہ سب سے پہلے کشپ گچ کے ساتھ ہم ان کا سواگت کریں گے ہمارے ساتھی یہاں پر آئیں اور کشپ گچ کے ساتھ سواگت کریں گے میں نویدن کرتا ہوں آرکے گاندھی جی سے ہی نویدن کرتا ہوں کی پہلے ہمارے سکول شکشہ منتری ڈاکٹر پریم سائے سنگھ ٹیکام جی کا وہ سواگت کریں گے اور ساتھی ارجون پانڈے جی لالت ساہو جی ارون جین جی چندر شکھر گپتا جی سے بھی میں نویدن کرتا ہوں کی وہ آئیں اور کشپ گچ کے ساتھ سواگت کریں ہمارے اتیتھیوں کا موسیقی بہت بہت دھنواد گوھروں اور اس دوسرے سیسن میں ہم ایجوکیسن بھی چرچہ کریں گے اور سوین سرما جی بھی ہیں تو ہم کرسی ایجوکیسن پر بھی چرچہ کر لیں گے کیونکہ اس سیسن کو ہم نے ایجوکیسن پر رکھا تھا اور سوین سرما جی تو بہت بہت بودھی جیوی اور بہت ریسرچ کرتے ہیں اور ان کے ریسرچ کا فائدہ مجھے بھی ملا ہے تو لہذا ریسرچ اسکولر ہمارے بیچ میں ہیں اور دو سکھا بھی خاص طور پر اور ٹکام صاحب تو سکھا بھی با کو چلا رہے ہیں ساکارتہ کو بھی دیکھ رہے ہیں ساکارتہ آپ نے آپ میں بہت بہت سبجیکٹ ہے اگر ساکارتہ کو سمجھ لیا جائے تو کوئی سنسان بہت نیجی سے چلایا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے ڈاکٹر پریم سائے سنگھ ٹکام صاحب اس سے تپاک رکھیں گے تو سب سے پہلے میں بہت بہت یہاں پر سواغت کرنا چاہوں گا ڈاکٹر پریم سائے سنگھ ٹکام جی کا سکھا منتری اور سب سے پہلے نوچار بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نوچار جو ہوئے چھتیس گھر میں وہ کافی قابل تاریخ ہوئے رہے اور آشتے فلک پر بھی اس کی چرچہ ہوئی پیشلے چار سالوں میں کرونا کی کتنی چنوٹی رہی اس چنوٹی باوجود بھی اپنے سکھا کو لگتار بنایا رکھا یہاں پہ بچوں تک سکھا پہنچی دیکھیں جب کرونا کال جب آیا یہ کسی کو نیوان بھکی اس میں کیا ہوگا اور ایسی آئیے سنکٹ آئیے پورے دیش میں اور سب سے زیادہ اگر پرباہ پڑا بپریت جیسے چھا پہ پڑا کرونا کال میں لگ بھگر دو ورس سکول کالیج بند تھے چنتہ ہوئے کی پڑھائی کیسے ہوگی جب سکول بند رہیں گے تو پڑھائی کی دھنگ سے ہوا جائے ملکس میں کیا جائے ہمارے مکہ منتری آدھر نے بھوپیز بغیر سے چرچہ ہوئی انہوں کو چلا دیا کہ کیوں نے ہم لوگوں کو آن لائن پڑھائی کریں اور اس آن لائن پڑھائی میں ہم لوگوں نے جو ایپ بنایا اور وہ ایپ کے ماتھن سے پنجن ہوئے پیدیارتھیوں کے بھی ٹیچروں کے بھی پنجن ہوئے اور اس میں نئے نئے آڈیو ویڈیو اس میں ریکارڈ کیے گئے جو اچھے بسے کے جو جانکار ان کا ویڈیو لیا گیا ان کا بھیو لیا گیا اور اس کے مادہم سے ہم لوگ نے آن لائن پڑھائی شروع کیا اور مکہ منتری جی نے کہا کہ ہم کیول 36 گرمے نہیں بلکہ ہندی بھاسی اور بھی جو راجے ہیں سراؤنڈنگ راجے ہیں اگر وہ بھی اس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس میں جوڑے اور یہ جو چچلا سروعات جو ہوا اس کے بعد آن لائن پڑھائی کے تاتھ پڑھائیت اوہر دوار پڑھائیت اوہر پارا اور ہمارے جو سکشک ساتھی ہیں کرونا کال میں اپنے جیون کو جوکھی میں ڈالتی ہوئے انہیں نواشار کیا کوئی مسکال گرو جی کے نام پہ کوئی ٹی وی والے گرو جی کے نام پہ کوئی انہی گرو جی کے نام پہ یہ پڑھائی ہوا اور پڑھائیت اوہر دوار جو اس میں سماجی جو سنگٹھن ہے وہ بھی سامنے آئے اپنے گھر کا پرچی وہ انہیں اپلپ کر آیا مندیر کا پریشر ہے وہ اپلپ کر آیا یہاں پر کوئی اور سماجی بھون بنے وہ اپلپ کر آیا اور ان کی سہمتی سے ہم نے کہا کہ جب تک ان کی سہمتی نہیں رہ گی تو پیرنس کی سہمتی سے وہ لوگ وہاں پہ آیا اور یہ پڑھائی ہوا پڑھائی توہر دوار پڑھائی توہر پارا یہاں تک پہنچے اتنے سارے اس میں فیچر اس میں آیا اور لوگوں نے آگے بڑھ کر اس میں کام کیا نوازچار کی کام کیا اور اس کی تاریف پورے ہندوستان میں ہوئی ہندوستان کے جو دیش کے ریپی آئیوگ ہے انہیں اس کا تاریف کیا پران منتری نے بھی کچھے گھر اس میں تاریف کیا راگر کے جو گروہ جنگر تاریف کیا تو تمام اس میں ہوئی نوازچار اور نوازچار کے مادہم سے جو بچوں کی پڑھائی رکو رہی تھی ان پڑھائی کو جاری رکھا گیا اس میں تاکہ لوگ ہمارے بڑھ دیارتھی ہمارے چھات ہمارے چھاتر ہیں پڑھائی کے معاملے میں ہمارے کی سفکہ کیوں کوئی کمی نہ ہو تو میں ان کو دنواد دیدار چاہتا ہوں کہ ہمارے اس میں کے سکھچک بند ہو چاہ سکھکائیں ہو الگ الگ دنسے الگ الگ نوازچار کر کے انہیں کیسے ہم بڑھ دیارتھیوں کو پڑھائیں یہ انہیں کام کیا یہ انہیں کام کیا یہ انہیں لیف بہتی دنواد کے پاتھ رہا انہوں نے اس کو پڑھائی کو اس میں آگے جاری رکھا اور چونکہ اسکول ایڈوکیشن بیس تیار کرتا ہے بیس کافی معنی رکھتا ہے سدین سرمہ جی کے پاس میں چلنا چاہوں گا کیونکہ اسکول ایڈوکیشن کے آگے بچے کو کس چھتر میں جانا ہے کافی معنی رکھتا ہے لیکن 36 گر نے پچھلے چار سالوں میں جو کرسی سیکٹر کو لے کر کام کیا ہے کرسی کو لاف کا ایک سیکٹر بنا دیا جو پہلے ہانی کا سیکٹر سمجھا جاتا تھا کرسی میں جو ایڈوکیشن ہونا چاہیے کیونکہ بیس اسکول ایڈوکیشن ملے گا بچے اب کلچر ایڈوکیشن کی طرف بھی بڑھ رہے نوچار ہو رہا ہے ریسٹر چھو رہا ہے آپ نے بہت جی جی آپ نے بہت ہی شہی پرشن کیا ہے گاندھی جی دیکھیں آج کی جو پرشتی ہے اس میں ایک بات نشیت ہے کہ جس طرح سے جس تعداد میں ایک تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پورے وشو میں بھارت سب سے یوہ دیس ہے یہاں کی اوسط آئیو انتیس سال ہے اور جس طرح سے جس کا تعداد میں یہاں مہاوی دیالیک اور انیسکشن سنستان کھلے ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی بڑی سنکھیا میں گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور شکشہ کے جو شکشہ کا شاتر ہے شکشی شاتروں کا اوپارزن ہو رہا ہے اب اگر سبھی لقش رکھ لیں کہ ہم کو نوکری کرنا ہے تو کسی حالت میں سنبھو نہیں کیونکہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ادیوگ لگ رہے ہیں نئی ٹیکنالاجک ساتھ لگ رہے ہیں اور نئی ٹیکنالاجی میں کوشش یہ کی جاتی کہ کم سے کم لوگوں کا اوپیوگ ہو اور دوسری طرف سرکاری نوکری میں بھی سرکار چوکے کیندر کی سرکار بھی راجی کی سرکار بھی بہت ساری چیزوں کا نیجی کرن کر رہی ہے تو وہاں پر بھی نوکری کے اوثر گھٹ رہے ہیں جس انپات میں ہمارے پاس یوہ ہے تو ان کے سامنے بیروزگاری کا ایک بہت بڑا سنکٹ ہے ہمارے مکہ منتری ماننی بھوبیز بگھیل جی مکہ منتری بننے کے پہلے سے ہی اس بات کو اکثر چرچک کیا کرتے تھے کہ ہندوستان کی آبادی کو یا چھتیزگڑ کی آبادی کو جیادہ سے جیادہ روزگار دینے کہ اگر کسی چھیتر میں پوٹینسیل ہے کسی چھیتر میں اگر سمبھاؤنا ہے تو وہ کرشی کا چھیتر ہے تو مجھے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مکہ منتری بننے کے بعد اپنے اس ویچار کو کریانویت کرنے کا پریاس کیا اور مجھ کو یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف ویچار کیا بلکہ یہ اس کے پرنام بھی اب آنے لگے ہیں آج ہمارے چھتیزگڑ میں بہت سارے پرتبہوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ نوکری کی تلاس کو چھوڑ کر کے کھیتی گور جا رہے ہیں اس میں کرشی شکھا کا یوگزان اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بلکہ چھتیزگڑ کے لگ بک سبھی جیلوں میں کرشی ویجیان کے اندر ہے کرشی ویجیان کے اندر کے مادجم سے ترہ ترہ کے اس چھتر میں جو آوشکتہ کے حساب سے چاہے وہ ملیٹ مشن کا کارکرم ہو یا پشو پالن کے سممن میں بٹیر کا پالن ہے مرگی کا پالن ہے مچھلی اتپادن ہے سیری کلچر میں ریشم کی اتپادن کے سممن میں یا جو اوشدی اتپاد ہے جو ونو اتپاد ہے ان کو پروسیسنگ کر کے اس کی جو ہے ویلو ایڈیشن کر کے اس کو ادھیک زیادہ لوگ پری بنانے کے چھتر میں کے ویکے نے جو کام کیا ہے اس کے پرنام سوروپ ہمارے تمام جو نوجوان لوگ ہیں وہ بھاری تعداد میں اس جسے کے اور شامل ہوئے ہیں اور جہاں چھترگر راج بنتے سمیں کسانوں کے سنکھے اٹھارہ لاکھ تھی آج وہ چھبیس لاکھ کسان پنجکرت ہے اور جہاں پر لوگوں کو لگتا تھا کہ کھیتی میں کرج میں پیدا ہوتا ہے کرج میں جیتا ہے اور کرج میں مرتا ہے وہ بھرانتی پچھلے چار سال میں دور ہوئی ہے اور آج کسان نہ صرف آمنانی کمار رہا ہے اس کے علاوہ سرکار جو ہے ایک بہت پرن بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دھان کے پچیس روپے کے دھلہ بہت زیادہ ہے اس کو سبھی لوگ جانتے پورے ہندوستان میں دھان کی قیمت اس سے جیزا کہ نہیں ملتی مگر سرکار مکہ کی گنے کی کودوں کی کٹکی کی راگی کی اس کے علاوہ اگر آپ فلدار برکس لگاتے ہیں آپ ویزی ٹی بل کرتے ہیں تو سرکار آپ کو اس بات سنشت کر رہی ہے کہ کرسی آپ کے لیے نقصان کا دھن 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 تو اس طرح سے اس میں پر پر سیسٹم ہو یا سبجی کا اُت بیمی ترہ جیلے بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے تو اس کے لیے منڈی کا نرمان تو وہاں میرے کو پتا چلا کہ وہاں کے کسانوں نے تین سو کرو روپے کا ٹماتر ایکسپورٹ کیا ہے آج یہ نئے پریغوگوں کی وجہ سے 36 گھر کا جو مہوا ہے وہ انگلینڈ میں جا کے 146 روپے کلو میں پھک رہے تو یہ جو نئی چیزیں آرہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار نے اس بات کو ہی صرف اتنا دھیان نہیں دیا جمین کی شوشن کے سممن میں ابھی آپ کچھ سواست وردھک ہو لوگوں کے جیون کو اچھا منانے والا ہو اور جیوی خادوں کے پریوک سے جمین کی جو مردہ شکتی ہے جمین کی جو رورہ شکتی ہے جمین کی جو پرکرط گون ہے وہ گون یتھا ود بنے رہے اس بات کو بھی کرنے کے لیے سرکار نے بہت کام کی چار سال میں کرسی کے چھتر میں تو میں آپ کو گھنٹوں بتا سکتا ہوں اتنی کہانیاں ہیں ہم اگر اور بہت سارے وقت ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں اور جو آپ کے پاس میں ہے اس گیان کو بہر لانی کی آس سکتا ہے لوگ سمجھے بھی اس گیان کو اور چرچہ کری رہے ڈاکٹر لکھن چود جی مجھے لگتا ہے کہ جو گیان ہے اور اس کے جریے ہی آویڈنیس بھی آسکتی ہے بیسک ایجوکیشن کو لے چرچہ کریں گی ڈاکٹر ٹیکام سے لیکن یہ ایجوکیشن آگے چل کر کس سیکٹر میں آپ کو کرنے کی کیا ہے اور چار سال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرکار نے اچھا کام کیا ہے اور جس کی سفلتہ جو ہے پورے راج میں بلکہ پورے دیس میں گونج رہی ہے اور کئی ایسی نیتیاں یوجنائیں اور کارکرم ہیں سرکار کے جن کو راستی سطر پر لگاتار دھائی کا پات رہے ساتھی ساتھ یہاں پر آج ہم چوکی سکھا کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے تو ابھی آپ نے جیسے کہا تھا کہ سکولی سکھا جو یہی جو چیز ہے وہ سکھا کے چھتر میں آتی ہے اور جو سکھا کے چھتر میں سب جانتے ہیں کہ سرکار نے جو انگلیس میڈیم اسکول کی جو ایک طرح سے کہا جائے کہ جو اس ستھاپنا کی ہے اور اس کا سنچالن کر رہی ہے ایک سیریز جو شروع کیا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں سراہنی چیزیں ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھئے گریز بیا بیٹھے ہیں اور منتری جی بھی بیٹھے ہیں تو میرا کام یہ بھی ہے کہ ہم اچھ دھیان جو ہے جی بلکل ڈی سرکار میں جب چیف سیکریٹری بیوی ڈھان جی تھے تو اس میں چرچہ ہوئی تھی کہ آٹھ ہی کلاس کے بچے کا IQ دوسری کلاس کے برابر ہے یہ IQ کچھ بہتر ہو پہ ہے کیا آپ کے سہسن کال میں دیکھ اس میں بہتر کرنے کا بلکل پیاس کیا جا رہا ہے ہم نے سبھی سکھولوں کو ایک بنا کے ہم نے یہ کہا کہ کون سے سکھول میں کون سے بدیار کیا کیا اس کا سٹینڈر ہے کیا اس کا IQ ملو پر پہنچا ہے اور اس کو سمان روپ سے اور جہاں جاگرمالی لگتے تاکی کوئی کمجور ہے تو اس کے لئے الگ سے پڑھائی کرنے کے لئے الگ سو گائیٹ کرنے کے لئے ہم نے بیوستہ کیا ہے تاکہ بچہ جس کلاس کا سن در کا وہ پہنچ سکھے اور اس کے لئے ہم لوگ نے سکھشکوں کو ٹریننگ دی ہے اور ٹرین کر کے وہاں بھیجتے ہم لوگ کس پکار کس کو آگے آ سکتے ہیں اور ہم لوگ نے یہ بھی کہا کہ جو بچے پڑھائیں گے بچوں کو ان کو بچے کو سمجھ میں آنا چاہیے ایسے ٹریننگ کر کے بچوں کو پڑھانے کے لئے ٹیچروں کو ٹریننگ دیا جائے اور جو کمجور کسی بچے کسی بی بچے میں تو اس کو ہم کیسے اس کو اس ستر پڑھلا سکے اس کے لئے لگاتا ہم لوگ بیبین یوجناؤ کے تحت اس میں کر رہے ہمارے پاس سب کی ڈاٹا ہے کون کہا پر کتنا آگے پیچھے پیچھے چل رہا پیچھے پیچھے پڑھا رہا ہے اس کے سمجھ میں آنا آنا چاہیے اس کو کنٹی بیٹی اس میں ہونے چاہیے ایسا ہم ٹریننگ کر کے لوگوں کو دے رہے سپر سارے سنسلائیں بھی اس پر کام کریں تاکی ہم گھنو پڑھائی اپنے راج میں لوگوں کو بچوں کو مل سکے اور آگے وہ لوگ اچھا اپنا پڑھائی کر سکے اس میں ہم لوگ کار بھی کر دوکٹر آج چندہ کر جی ڈاکٹر لخان چودری جی نے ایک بات رکھی کہ جو ہائیر ڈیوکیشن میں جو بچے آرہے ہیں وہ چنتہ جنگ استیتی ہے تھوڑا سا قوالٹی کو لے کر جو سارا کر آدھانی گانڈی جی ہائیر ایڈیوکیشن کی جو استیتی ہے ہمارے پردیش میں اور ہمارے دیش میں اس کے پہلے جو کہ ماندی منتری جی اسکولی سکھا ڈیپارٹمنٹ کو بیلاؤن کرتے ہیں تو جب چھتیز راجی کا نیرمان ہوا اس سمیں اسکولی سکھا کا جو پرپارمنس تھا یا جو سیچویشن تھا اس میں کافی کام تو ہوا ہے سوامی آتما داند اسکول کی خوب چرچہ ہے لیکن کچھ دنوں پہلے ہی ابھی آنکڑا آیا ہے ہمارے دیش میں 97.3% بچھے پہلی ککچھا میں رجیسٹر ہوتے ہیں پرویش لیتے اور پہلی ککچھا سے پانچوی ککچھا یہی بچے جب پانچوی ککچھا میں جاتے ہیں تو یہ پرسنٹ ہو جاتا ہے 95% اور نووی ککچھا میں یہ بچے پہنچتے ہیں تو ہوتا ہے 79% اور دسوی سے باروی جب پاس کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے 59% مطلب لگ بگ 50% بچے ہمارے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک گمبیر وشا ہے جن بچوں کو برین فورس بننا چاہیے تھا وہ لیبر فورس بنتے نظار آتے ہیں ٹھیک ہے سرکار کے پاس سنسادنوں کی کمی رہی بات ہائر ایجوکیشن کی ہائر ایجوکیشن میں جب جاتے ہیں تو پھر اس کے تین آیام ہیں گاندی جی گریجویشن لیبل میں پی جی لیبل میں اور تیسرا ہے ریسرچ میں تو اس ناتا کی طر پر چاہے جو بھی بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کی تعداد تو اچھی رہتی اس کے بعد پی جی میں کافی سیلیکٹیڈ بچے آتے لیکن ریسرچ کی بات آتی ہے ریسرچ میں میں ہمارے پورو تین پردھان منتریوں کے کارے 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 دینا چاہوں گا سب سے زیادہ ریسرچ میں خرچ کیے اٹل بیاری واجپائی جی جن کا پرفینتیس تھا ہمارے جی ڈی پی سن دس ملو چھ آٹھ ڈاکٹر منموہن سن جی کے سم دیکھئے سن دس ملو چھ آٹھ ریسرچ میں پی ایس ڈی میں یا پھر ڈاکٹر منموہن سن کے کارے 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 آدھ پردان منتری مہدی جی کارے کارے ویپریت پرشتیتیاں رہی کارونا کار رہا اس لیے ریسرچ کے چھتر میں یہ سن یا دس ملو چار آٹھ پرش ہیں یہ پرمو کارے ہیں اور تیسری بات آ رہی ہے کی کی بات ہے نئی سکھا نیتی تو لاغو کر دیے لیکن نئی سکھا نیتی لاغو کرنا کیبینیٹ میں پاس ہونا سمسطہ راج سرکاروں کو پریشت کر دینا لیکن دوسری بات ہے بڑے پیمانے پر ہمارے بچے ویدیسوں میں جا کر دالر کھرچ کر رہے ہیں اور جو بہت دیکھ برین ہے چلی کہیں پرکار سے پرائے جاتے بہت کم بچے آتے ہیں اور یہ بہت دیکھ پلایا نہیں ہے تو یہ سب کاری چنوطیاں ہیں ریسورس کی کمی ہیں ایک بات اور ہے کجاب oriented کورس بنام traditional پارم پرک کورس وہ اس حساب سے سیلیباس کو بھی چاہے سرنٹل انورسیٹی ہو چاہے سٹیٹ ویسو ویدیال ہو یا پھر ڈیم انورسیٹی ہو ایوان پرائیویٹ بھی سو ویدیال ہے مارکٹ کے حساب سے کورس کو بھی سید ایسا لگتا ہے کہ وہ پیچھے چل رہے ہمارے منیجمنٹ کے 94% بچے انجینرینگ کے 70% بچے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک وچائنی پرسن ہے لیکن 36 گر سرکار کو بدھائی ہے کرونا کال میں جس طرح سے گھر گھر جا کر پڑھانے کی بات ہوئی سکھ آپ کے دوار کی بات ہوئی یہ لا جواب تھا پڑھائی تو دوار کار لیکنے جکر کیا پڑھائی تو دوار کو لیکن کافی چرچہ رہی ہم نے دیکھا کی موٹسائیک والے سکھ چھاتا والے سکھ اس طرح کے بہت سکھ 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 ڈاکٹر صاحب جو کرونا کال میں جو نوان چار ہو جی وہ جو سکھ سکھ کون خود اپنے بچوں کو ہم کیسے بہتر پڑھائی کرا سکتے ہیں وہ اس میں کس تھا بچوں کو کس روپ پڑھ سکتے وہ اپنے سوچ کے ساتھ کوئی ٹھیلہ میں پڑھا رہے تھے کوئی ٹیچر ہے چوہے کالونی میں میں بہتر خود خود دے خود خود جا کے دیکھاتا لیکن سب نے اس پہ سہیو کیا کہ تیچروں نے بلکی ساماج لوگوں نے سہیو کیا تب کہ آگے بات بڑھی ہے اور اس کا سب طرم اس کے تعریف ہوئی پہ دان مطین میں اس تعریف کی دیتی آئیو نے اس کا تعریف کیا اور پورے دیش میں اس تعریف کی پرشکار بھی ملوک 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 اچھا بیتا ڈھنگ سی پڑھائی کی آتما پڑھائی بات کی ہر جو بچے کے ماباب پیرنس ہیں وہ چاہتے کہ اس کا بچہ اچھے سکونے پڑھے ہر سپنا ہوتا ہے کوئی بی چھوٹا ہو چھے بڑا ہو پر جو بڑے جو سکول ہیں جو اچھے سکول ہیں انگری جی مادم کی سکول ہے اس کی مکھمتی ہمیں ملا جو سکھ چھتر میں قرانتی کاری قدم نے اٹھایا اور ایسے جو پیرنس ہیں انکی سپنوں کو سکار کرنے کے لئے سوامی آتما نگری جی مادم کا اسکول سنجالیت کیا آج پورے پردیس ہمیں شروع کیا تھا 22 سکول سے جو آپ رایپور دیکھتے ہیں آپ کا آڈی تیواری سکول وہاں پر بچوں کی سنجھ چار سو پانس سو سے ادھیک نہیں میں کل وہاں پہ گیا تھا وہاں بچوں کی سنجھ سو سے اوپر بچوں سنجھ آگئی تو آج آتما سوامی آتما نگری جی مادم کہ اسکول کی چرچہ پورے پردیس میں پورے دیس میں ہے اور آج آج کل ہمارے مکفانتی جی ہر بی دھان سو میں جا رہے ہیں وہاں پر دو ہی باغ آگ آگ یا تو ہمارے چیتر میں سوامی آتما نگری مادم کھول دیا جائے یا بینگ کھول دیا جائے تو سوامی آتما نگری مادم کا جو سکول آج پورے آج جو چھتی سب جو سنچالی تھے وہ آسطر میں پورے اس کے تاریف کے کابیل ہے مانی مکفانتی جی کا سوچنا تھا کہ ہم لوگ اتنے برس ہو گئے ہم لوگ ستنطہ پراپٹی اور اتنے دن ہو گیا ہم لوگ نے ایسا کوئی کرمچاری کے بچے اس میں پڑ سکیں تو ان کا سوچ تھا کہ ہم ایسے اسکول کا نرباد کریں آج سرکاری کرمچاری کے بچے گریب کے بچے امیر کے بچے سب آج پڑ رہے ہیں اور جو نیجی چھتر میں اسکول سنچالیت ہوتے ہیں ان کے بچے بھی اپنا نام کٹا کے سنچالیت 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 جو بڑھتی جا رہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 422 اور کھولنے کا ہمارا پرستاؤ ہے تاکہ سب کو بہتر دنگ سنچالیت 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 انگریجی مادیم کے بلکہ ہم ہندی مادیم کے اسکول بھی اسی پیٹر میں بیوستہ ہو اچھے لائیبریری کی بیوستہ ہو اچھے تیچر وہاں پر ہو تو ہمیں 32 ہندی مادیم کے بھی اسی طرف کھولنے کا ہمارے پرستاؤ ہمارے 22 سنچالیت 422 4 سال میں آپ نے 4 کا آکرہ پا لیا آپ دو دونیت چار ہم دونیت ہم دونیت آٹھ دونیت چار خوشی آپار سوین سرما جی مجھے لگتا ہے کہ دونیت چار خوشی آپار رکھنے کا ہم لوگ پیچھے مقصد یہ تھا کہ کسانوں کی آئے 2022 تک ہم دونیت کر دیں گے راشتری اسطر پہ آئے کو لے بہت سی بات ہوتی رہی لگی 36 مجھے لگتا ہے وہ ہو گیا ہے کسانوں کی آئے دونی ہو چکی ہے کیا مانتے ہیں نہیں چھتیس گڑھ میں بھی کسانوں کے آئے دونیت تو نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مگر یہ بات ضرور ہے ہندوستان کے کسانوں کے انپاعت میں یہاں کے کسانوں کے آمدنی دونیت دونیت نے ایک کارن بتا رہا ہوں ہے کہ پچھلے چار پچھلے آٹھ برسوں میں ڈیجل کے دام پیٹرول کے دام پیٹلائزر کے دام پیسٹی سائٹ کے دام یہ اتنے زیادہ بڑھے ہیں اس کے علاوہ پورا اب یہ سمجھ لیجی کہ پوری کھیتی وہ سے مسینی کرتھ ہو مگر اس کے باوید میں یہ بات جرور کہ سکتا ہوں کہ کسانوں کی جو آمدنی تھی وہ جرور دگونی ہو گئی دراصل میں مانی پردھان مندری جی نے جو گھوش نہ کی ہے اس کے حساب سے کسانوں کے آمدنی لاغت سے دگونی ہونی چیئے اس کا آسا یہ ہے کہ اگر ہم کھیتی میں بیس زیار لگاتے ہیں تو ہم چالی زیار ملنا چاہیے مگر چار سال میں مانی بھوپیز بھگیل جی کے نیتی تی چھتی گھر کے کسانوں کے آمدنی پہلے جیتنی تھی اس سے دو گونی سے زیادہ ہو گئی ہے اور اسی کے پرنام صوروح اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں میں نیرانتر بردی ہو رہی کھیتی کے رقبہ بردی ہو رہی کسانوں کے سنکھیا میں بردی ہو رہی ہے اس کے علاوہ نروہ گروہ 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 باری کے ادھ گھوش سے پھل پھلوں کی سبجی کے ادھ پادمن میں بردی ہوئی ہے اور اب اسے سروپ سے میں آب گیا تھا ناراین پور کونڈا گاؤ وہاں پر راگی اور کٹکی کودو اس کے ادھ پادن میں مکہ کے ادھ پادن میں ابھود پور پریورتن رہا ہے اس کا بھی رقبہ بڑھ رہا ہے میرے کو بطایا گیا کی ایک اکڑ میں تیش چوویس کنٹل تک کی راگی کودو پادن رہا ہے تیش چوویس کنٹل سون کے میں تاجوب میں پڑھ جیا اور اس کے علاوہ راگی سے اتنا ہی نہیں ہوا ہے راگی سے بسکٹ بنانا راگی سے کئی قسم کے اور الگ پادن کرنا پھر اس کو پروسیس کرنے کا سسٹم کرنا ویدیشوں میں لوگوں کے سمبندی تھے ونوپج کی چیزوں کو سات جن سے بڑھا کے 65 جن تک کیا ہے اور اس کو آن لائن بھی کر دیا ہے جس کے وزہ سے لگاتار کسان ہو چاہے ون اتباد کرنے والے ہو ریش اتبادن کرنے والے ہو سرکار نے گوٹھان کے مادیم سے جو کی اس میں ترہ ترہ کی یوجنائیں ہیں جس میں تلہن کا اتبادن تیل کا اتبادن بھی ہے فلور میل ہے اور ہمارے بلودہ بیار کے ایک گوٹھان میں ہم نے باردانہ کی فیکٹری لگانے کی یوجنہ لگائی ہے جس میں وہ محلہ سمون کی محلہ ہیں مسینوں سے باردانہ بنائیں گی جھوٹ سے تو اگر یہ کارکرم سفل ہو جاتا ہے تو چونکہ ہم 110 لاکھ میٹھ دھان کے خریدی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ کتنے باردانے کی عوش رکھتے ہوتی ہے اگر اس باردانوں کے لیے ہم پوری ترکے اندر سرکار پر نر بھر نے ایک بات جرور نہ چاہوں کہ سکھا بیوہا کے چھے دل جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے سکھا کرمی سبد سماپت ہو گیا اس سرکار نے سکھا کرمی سبد کو سماپت کر دیا آپ نے پرشن پوچھا کہ جو پانچوی آٹھوی لیول کا اسطر ہے اور پانچوی لیول کا تیسری لیول کا اسطر ہے سکھا کرمی ست مانی ڈاکٹر پریم ساید سنگھ جی کے نیتیت میں پیچھلے چار سالوں میں سکھا که ٹریننگ ہوئی بقایدہ اس بات کے لیے بلکل دھیان دیا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہنساتمک بیوہار نہ ہو ان کو پروساہت کیا جائے ان کی پرتبہ کو پڑھایا جائے اس کے لیے سرکار نے اور سکھا یوہاگ دے ترہ 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 کتنے پریوک کیے ہیں کوئی بھی چیز چار سال میں دیکھے چار سال میں دو سال تو کرونا میں نکل گیا اور اس کے جو پڑنام آرہے ہیں تو وہ ایک ایک چمتکاری پڑنام نہیں آئیں گے اور دروہ کی ستھی یہ ہے کہ دیش کی آجازی کی بات سے لے آج تک سکھا ہی پریوک سال بنہ ہوئے آج تک ہم یہ نیتے کر پائے کہ ہم کو ہماری آبادی کی حساب سے ہمارے بچوں کی پرتبہ کی حساب سے یا ہماری دیش کی آوش شکتہ کے حساب سے کس طرح کے سچھ دینی ہے تو ترہ طرح کے پریوگوں کے دور سے بھی گجر رہا ہے مگر پچھلے چار سال میں جو پریوگ ہوئے ہیں چھتی گڑھ وہ کافی سکاراتمک رہے ہیں اور پرنام مولک بھی رہے ہیں اور وہ آپ کو کہیں پر بھی جانے میں دیکھنے دیسوں پالیٹی ایجوکیسن آتی ہے اور آرثی بکاس کا بھی آدھار جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے سکھشا ہی ہوتی ہے تمام چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کتنے بھی آرثی روپ سے بکشت ہو جائیں یا بکشت ارث بیوستہ بن جائیں جب تک آپ کے ہاں جو human resources ہمارے دلی میں کس طرح کی گھٹ نائے ہو رہی لگاتار گھٹ نائے ہو رہی گھٹ نائے روکنے کا نام نہیں رہی تو ہم لوگ پھیلاو تو کر لیے بہت زیادہ سکھا پرشاہ پرشاہ کر لیے پھیلاو کر لیے لیکن اس کی گونو وطہ جو quality ہے اس پر جو ہے اب دھیان دینی کی ضرورت ہے نشیط روپ سے آپ نے کہا کہ مسکل سے جو ہے 3 4 پرشنٹ جو جو gdp کا پرشنٹ ہوتا ہے وہ سکھا پر خرچ کیا جاتا ہے سواست پر تو ابھی 2 پرشنٹ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ہے بھارت سرکار کی ادھی ہم بات کرتے ہیں تو اس تولنا میں 36 سرکار پھر بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی میں 36 سرکار سے اس کارکرم کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہوں گا اور ان کے سنجیان میں لانا چاہوں گا کہ دو تین چیزیں ایک تو سب سے مہت جرورت کم ہے بجائے اس کے گرامیڑ چھتروں میں زیادہ جرورت ہے 422 سنکھ بتایا ڈاکٹر فیم سائس تکام جی نے بلکل بلکل دوسری مہت پون بات میں کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے گرامیڑ چھتر میں بہت اچھا کام کیا ہے سکھ کے لئے بھی کام ہو رہا ہے اور اس پر فوکس کرے دوسرا بہت پون بات کی جو teachers ہیں سکھ ہیں ان کی quality پر بھی ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم جو نیوکتی کرتے ہیں وہ سمیحہ سکھ شکوں کے جو مول پربریتیا ہوتی ہیں ان سب چیزوں پر بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے بچے ماں باپ سے زیادہ سکھ کو آدر سمانتے ہیں سکھ کے ایجوکیشن کا ہے اس کی سب چرچہ کرتے ہیں دیز بھر میں چرچہ ہوتی ہے بڑے بڑے سکول اچھے اچھے پرائیویٹ سکولوں کی طرح جو بلڈنگ بنا دیا گیا ہے لیکن آپ کو تاجیوب ہوگا ابھی پچھلے مہینہ ایک ریپورٹ آئی ہے اس میں دلی میں کیجری سکول میں ڈراب آؤٹ ریٹ ایک پرشن بڑھ گئے ہیں مطلب اب جو ہے پہلے 2.34 پرشن تھا ڈراب آؤٹ ریٹ جب کیجری وال نے اس سکول کی ستھاپنا نہیں کی تھی اب 3.5 پرشن ہو گیا ہے کہنے کا تات پر ہے کہ اچھے اچھے کئول بلڈنگ بنا لینے ماتر سے سکھا کی گنو وط کو ہم صدار نہیں سکتے میں چاہوں گا کہ سرکار جو ہے اور GDP جیسا کہ آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی تھی جو مانو سنسادھن ہے ہمارا کسی بھی سماج کے بکاس کا آدھار ہوتی ہے سکھا اور سکھا کے بکاس کا یا دراب آؤٹ ریٹ کا جب اپنے چرچہ کی تو پورے دیش میں اس میں کافی کچھ کان کی جر اور ڈاکٹر فریم سائے سین ٹیکام جیس بتائیں گے کہ چھتر سرکار اس پر کس تر سے کام کر رہی ہے دیکھیں جہاں تک جو ڈراب آؤٹ بچے ہیں جی اسی تر اس کے بھی پرپیاس کیا جا رہے ہیں کیا وہ پرپیاس ہو رہے ہیں کیا وہ پیرنٹس پرہا نہیں پا رہے ہیں یا کیا اس میں کار ہو سکتے ہیں ہم لگوں ایسے بچوں کے لئے ایک تو کم کیا جائے وہ یہ پیاس کر رہے ہیں دوسرا جو اگر ہم پرپ آؤٹ ہو رہے ہیں تو ہم جو اگر سے ان کی اوپن اسکول میں اوپن اسکول میں ہم نے ان کی پریشہ کی سویدھا دیا ہے تاکہ بچے پڑھائی کر سکے اور اوپن اسکول میں ایکزام دیکھے چاہے وہ پانچ میں ایکزام دے تو آگے کلاس میں پر سکتا ہے تو اوپن اسکول کے ماتحیم سے ان کی پریشہ لی جاتی ہے اور پریشہ لی جانے کے بعد اس پریشہ ہم دیا اس کے اگلے سالو اس اگلے کلاس میں ایڈوشن لے سکتا ہے ایک بات دے سکتا ہے تو ایسے بچوں کے لئے سرکار بلکل چنتی تھے اور پڑھائی کی جائے وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں تاکی جو ڈرپاوٹ کی جو بچے وہ کم ہو سکتے ڈرپاوٹ کئی کارنوں سے دیکھتے کسی اسکول میں مالی جائے کہ وہاں پر بچے پڑھ رہے تے ہو سکتا کہ بگل اسکول میں ہمار آتمنان کھل گیا ہو وہ وہ مات چلے گیا ہوں وہ دکھرہ کہ آپ بچے جو دوسرے جگ چلے گے ہوں گے تو بچے سنکھ تو اتنی ہے آپ کو دیکھتا کہ اس اس سکول میں ڈرپاوٹ ہو گئے لیکن وہ کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں اس مستقار پھوری ترس دی رہی ہے اب بات آپ کر رہے تھے ملیٹس کی اس سال ہم لوگ رہا ہے ملیٹس کی خردی کے لیے ملیٹس کے جو اکار کرم جو دے رہے ہیں اس کو کافی تاریب کی اور جہاں ہم لوگ نے آج تک کسی راج نے پورے دیس ملیٹس آپ کے راگی ہے وہ تو آج کل تو بلکل راگی کا تو اتنا لوگ پھین ہو گئے ہیں لیکن راگی میں اتنا گون ہے آ اس میں آرن بھی ہے سب کچھ اس میں ہے تو آج ہم لوگ پری بیدھان سب 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 روٹی بنا بنا تھا من اس کے روٹی بنا تھے کھیلا بنا تھے کھیر بنا تھا تو پورا ملیٹس کا اس میں بنا جائے ہم لوگ نے بھی پیاس کیا کہ کوشش کر رہے ہیں لوگ ملیٹس کے اپیوگ ہم لوگ بچوں کے مدھیان بھوجن میں اس کو سامیل کریں کیونکہ پہلے کے جوانہ یہ تھا کہ یہ کھول گریب لوگ کھانا تھا موٹے آناچ مکہ ہو راگی ہو کھٹکی ہو لیکن آج تو سب کے لیے آپ کو بڑے بڑے لوگ کو لوگ چوئیس کھار رہے تو آج اس تھی بدل گئی ہے اور اس کے لئے سرکار پریاست کر رہی ہے جگہ جگہ اچھے اس کے مارٹ بنا کے اس کو پرچاری کرنے کا پرائز کیا جائے تو ملیٹس ہمارے چھتیز گرم کے جو آم لوگ ہیں جو گریب لوگ جو جنگل کی گناری رہتے ہیں وہاں پیدا کرتے ہیں ان کی آرس بنا اچھی بنے اس کے لئے خریدی کی بیوستہ کی گئے اور اس کا اچھا سی پرتکل سمیہ بھی رہا لیکن نوچار ریال میں دیکھنے کو ملا اور اس میں کی ثابت ہوا راجی یوگاندی کسان نیائی یوجنہ راجی یوگاندی کسان نیائی یوجنہ کی جب بھی چرچہ ہوتی ہے تو اوشت روپ میں چرچہ کرتے ہیں کہ کسانوں کو پرتی اکر 9000 روپیہ جو کانگریس کی شرکار ہے وہ پردان کی لیکن اس کے پیچھے جو ریسرچ میں آیا ہے وہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں 16% لگ بھگ یوگدان ہے GDP میں اگری کلچر کا لیکن گرائیمن ارث بیوست 48% راجی یوگاندی نیائی یوجنہ کے کارن 36 95% اریا پسو پالن جو گاؤں میں مائننگ 53% مائننگ کے بعد پروڈکشن 50% کنسٹرکشن 47% گوڈاؤن 40% ریال اسٹیٹ 39% بھیجلی پانی گیس 33% ہوتل ویپار 28% پرساسند اور ڈیفین 19% ان سب ایریا میں پیسا گیا جس کے کارن سے ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹائل ادیو اسی طرح سے ٹیکسٹائل سے آگے بڑھیں تو کموڈیٹی خاص طور سے گولڈ سلور اس کے علاوہ چرچہ کریں تو مینی فیکچر سرویس سیکٹر یہ سب اکانامی کے چکر میں جو گھومنا چاہیئے ہو گھومتا رہا گاؤں گاؤں میں جب دیکھتے ہیں کہ ڈیپی ایس اسکول کی بس آ رہی بڑے بڑے پرائیوٹ اسکولوں کی بسیں جا رہی وہ کشان اپنے بچوں کو پڑھانے بھیج رہے ہیں سکھا کے چھتر میں یہ بہت بڑا یوگدان ہے راجیو گاندی نیای اوچنا کا ان سبھی چھتروں میں گاندی لیکن ابھی چرچہ ہو رہی تھی ہائر ایڈیوکیشن میں یا پھر انڈیا کے ایڈیوکیشن میں جڈی پی کے اوپر تو آپ کے منچ کے مادگم سے شیر کرنا چاہوں گا چھتیس گھڑ ساسن کو بدای ہے وہ نہ تو ایڈیٹ اسکولوں کا مہاویدیالیوں کا نہ بسویدیالی کے مد میں کمی نہیں کی ہے لیکن یو جی سی کا چیئرمن مستر کمار ان کا جو پریس کانفرنس ہوا ہے اس میں نیڑے ہو گیا ہے کہ اب جو بھارت سرکار کا بجٹ ہوتا تھا پچھلا بجٹ ایک لاکھ دو ہزار کروڑ کا تو ایڈیوکیشن کا موڈل کیا ہے ہمارے اس میں پچھپن ہزار کروڑ روپیا اسکولوں کے لیے ہے اور اس میں مدے مل بھی سامل پہتہلیس ہزار کروڑ روپیا ہائر ایڈیوکیشن کے لیے پورے انڈیا میں اب یو جی سی کے چیئرمن کا یہ مت ہے جو سرکار نینے لے چکی نیو ایڈیوکیشن پالیشی میں کہ اب سرکار کسی بھی سینٹرل ویسو ویدیالے کو اسٹریٹ ویسو ویدیالے کو ڈیم انورسٹی کو کسی کو ایڈ نہیں دے گے انودان نہیں دے گے تو کیا کریں گے ان کے لیے وہ ایک فنڈ بنائی ہیں اسی پہتہلیس ہزار کروڑ کا ہیما کر اس سے جتنے بھی ویسو ویدیالے کے ویسو سانٹلر ہیں وہ لون لیں گے بقاعدہ ان کا انٹریسٹ پٹائیں گے تو اس طرح کی بھی بات آ رہی ہے تو یہ پریوگ ہے اپنا اپنا مت ہے اس کے پکچ وی پکچ دونوں باتیں لیکن بہت سے نواشار ہوئے میں سویم مکھے منتری جی کیریہ میں گیا یہ نروہ گروہ گروہ باری کی بات ہے تو نروچ کے اوپر دیکھنے چلے میں اپنے بہت سارے ریسرچ سکالروں کو لے کے گیا اور ایک نالا ہے جو نالا مکھے منتری جی کے گاؤں کے طرف سے بہتی ہے اور یہ خارن ندی میں ملتی ہے اس گاؤں میں میں گیا بیندری کر کے گاؤں ہیں پاٹن ویدھان سابا چھتر میں وہاں ڈیم بنا ڈیم بننے کے بعد نالا کے پانی کو کرسا گاؤں گھگوا گاؤں بیندری گاؤں آوری گاؤں بٹنگ گاؤں اور بٹنگ کے بعد سوہ مکھے منتری جی کے ریلیٹی لوگوں کا پریوار کے سدسیوں کا گاؤں کوروڈی وہاں تک نہر میں کام اور ان پانی کو پہنچانے کا کام چل رہا ہے تو بہت خوشی ہوئی کہ جاری نہیں ہے کہ وہ اپک پیمانے پر نروہ گروہ گھروہ باری کریانوائن کرنے میں ان کو شفلتہ ملی ہو لیکن جس چیچ کو میں دیکھ کر کے آیا گاؤں کا نام لیا آپ کے مادیم سے بلکل سرکار کو اس کے اوپر اس میں اور بہت زیادہ ڈائنمک ہو کر کے ڈیسیجن میکنگ کو آگے بڑھانا چاہیے نواشاروں کی بات ہے کلچر کی بات ہے تیوہاروں کی بات ہے میلے پرووں کی بات ہے تیس تیوہاروں کی بات ہے تو یہ سب کچھ ہوا لیکن مصدر کو بھی پیچھے نہیں چھوڑے مصدروں کو بھی ساتھ ہزار جو جو دے جا رہا ہے اور یہ کرشن کنج ٹھیک ہے آج وہ اربان ایریہ کے لیے اگر وہ گاؤں تک اور پہنچے گا کیونکہ جس چیز کا جکر آدھینی سورین سرما جی کر رہے تھے پھل دائیو رکھوں کی چرچہ ہارٹی کلچر کے چھتر میں بہت بڑا کرانتی دکھائی دیتا ہے چھتیز گھر میں تو ان سب درشتی کونوں سے دیکھیں تو ایک ایسا موڈل ہے جس میں پیسہ کشانوں کو ملا لیکن وہ پیسہ کہ سکتے ہیں بہت سارے سیکٹر کچھ چھوٹ بھی گئے ہیں لیکن نان کاؤنٹیبل سیکٹروں میں ان کا ایمپیکٹ پڑا ہے یہ لا جواب رہا ہے گاندے جی میں چونکہ اب اگلے سیسن میں جانا ہے تو چلتے چلتے اس سیسن میں ڈرکڑا ٹھیکام جی کچھ اہم بات جو آپ کرنا چاہیں گے رکھنا چاہیں گے اس مجھ کے جریعے دیکھیں بگت چار سالوں میں چھتی گھر سرکار چاہ چھتی گھر کی چھتی گھریا سنسکرٹی کی بات ہو تیج تیواروں کی بات ہو لوگوں میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ چھتیز گھریا کی سنسکرٹی اور چھتیز گھر کی لوگوں کو یہ لگ لگا کہ چھتی گھر کی سرکار ہے ہم لوگ کے لیے بڑا سو بھاگ کی بات ہے ایسا ہمارے مکمتری ملا ہے جو خود کسان ہے اور اتنی اس کی سوچ ہے چھتی گھریا سنسکرٹی کو یہاں کے تیج تیواروں کو آگے بڑھانے کا یہاں کے مہاپورسوں کا جو سپنا تھا اس کو آگے بڑھانے کا جو ہمارا انداتا ہے ان کو سیوہ کرنے کا ان کو آگے بڑھانے کا انہوں نے جو کام کیا ہے نسی طرف سے آج ہم لوگ اس کو آج دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی جو یوجنائے ہیں یہاں کی جو کائکرم ہو چاہے ابھی جو بات کرتے ہیں نروا گروہ گروہ باری کی بات ہو گو تھان کی بات ہو آج گو تھان میں بھی ایک بیدھان سباب میں ہم لوگ کو ملیتے وہ گوبر گیچ کے بیچ کے اور میڈکل کالے میں اس کا ایٹمیسن ہوئا ہے مطلب یہ تیدا مطلب اس کے کوئی بڑھا ساگل کا کوئی خردہ ہے کوئی جمین خردہ ہے کوئی گریہ گاٹی کا کردہ تمام چیزیں تو یہ اس کی چرچہ تو آج ہے پورے دیش میں چرچہ ہے چرچہ آج ہو رہی ہے چرچہ مارڈل کسانوں کے کھاتے میں پسند ڈال رہی ہے جو گریب ہیں ان کے پاکٹ میں پسند ڈال رہی ہے یہ ہمارے ہمارے چرچہ گرڈ کے مارڈل جی جی تو گوڑو اور اس سیسن میں ہم نے تمام پہلو کو سمجھا خاص طور پر سکھا کے نوچار کو بھی اور کسی سیکٹر میں تو سرین سرما جی نے بہت بہتن بات کے دو سکھا وید چھوٹی سی بات میں جاتے جاتے کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ جو آج آپ نے کارکرم رکھا ہے سمجھا اور بسلیشن کا سرکار کے کام کاج کا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک سرانی پریاس ہے اور ایک میڈیا اس طرح کے کام جب کرتی ہے تو نشچت روپ سے اس سے فائدہ ہوتا ہے جنتا کو اور سرکار کو بھی سمجھنے میں میں تو چاہوں گا کہ سرکار اس طرح کے سمجھا اتمک کارکرم کرے جس میں پتا چلے کہ کہاں کہاں پر ہمارے کمیاں ہیں سمجھا جب ہوتی ہے بسلیشن جب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ جنتا کو ملتا ہے سرکار کو ملتا ہے اور بکاس کو ہے اس سے انتتا گتی ملتی ہے بہت دھنیواد آپ کو اور سرکار کو بھی چودری جی بات بہت صحیح ہے مگر یہ بات مجھ کو کہتے ہوئے گر ہو رہا ہے کہ جس سمجھا کی آپ اپکشہ کرتے ہیں ہمارے مانی مکھ مندری جی بھیٹ ملا اوقات کے مادیم سے ویبین ویدھان سبح چھتروں میں جاتے ہیں وہاں کے عام جنتا سے ملتے ہیں اور عام جنتا کے بیچ میں کھلے عام مائک دے کر کے اپنے سرکار کے چار سال کے کام کی سمجھا کرواتے ہیں ان کی پرسنسہ بھی سنتے ہیں ان کی آلوچنہ بھی سنتے ہیں میں اس کارکرم کے انت میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ چھتیز گر کی سرکار آپ کے اپنی سرکار ہے آپ کے بارے میں سوستی ہے اپنے سمجھ سنسادنوں کے رہتے ہوئے بھی ہم اوچی اڑان کی اپکشہ رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں اور دو دنی چار کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو گنی ربتار کے ساتھ آگے بڑھیں دو گنی خوشیوں کا حاصل کریں اور دیس میں جو گتی بنی میں گنڈی جی کو ان کی پوری ٹیم کو ساتھ نیوز کو اور دھنی بڑھائی دینا چاہتا ہوں دیکھئے گنڈی جی آپ کے منج کے مادیم سے آپ کو پوری ساتھ پریوار کو ردی کی گھرائیوں سے بہت بہت دھنی ماد ہے ایک زمانہ تھا ورشت پڑام کرتا ہوں آدھرنی بابولال شرما جی یہاں ہے بابولال شرما جی کو یاد ہوگا بھارت میں جب چوتھ آم چناؤ ہوا تو لوگ تنتر کے پانچ پہیا مانا جاتا تھا اس میں گورنر صاحب گورنر کو بھی ایک پہیا مانا جاتا تھا لیکن سمائے کے انسار وہ کاریپالی کا پردھان اسی طرح سے ورطمان اس ستابدی میں ہمارے دیش میں چار مادلوں کی بات ہو رہی گجرات مادل کی بات ہوئی کرلا مادل کی بات ہوئی پھر کیجری وال مادل کی بات ہوئی اور اچھتیز گھر مادل کی بات ہوتی ہے اور آپ کے منج کے مادیم سے اچھتیز گھر مادل ہماری جیمہداری ہے کہ ہم منج پردان کرے اور لوگ طن کے چوتھے ستھم کی جیمہدائی کا نیرون کرے ٹھکام صاحب چلتے چلتے کچھ ہے بات گانی جی آپ کو بہت بہت پدھائی اور دنیو ہم سب کو آپ لوگ نے آمندیت کیا سرکار کی اپلپڈی کے بارے میں سرکار کی اپ اکچھا ہیں اس کے بارے میں اور میڈیا پورے جو دکھائے گی تو اسی تر سے جو یہاں کی اپلپڈی ہیں وہ اس کی سرانہ ہو رہی ہے اور چھتری گھر مادل کا چرچہ پورے دیس میں ہو رہی نیس بہت بہت شکریہ اور بہت ہی سارتھیک چرچہ یہاں پر ہوئی ہے سر